آل ایڈیا مسلم پسلہ بورڈ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دیکھ کر یہ اپیل کی ہے کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کو جن پی آئی ایل میں چیلنج کیا گیا ہے ان کے ساتھ بورڈ کی اس درخواست کو امپلیٹ کیا جائے بورڈ کی اس درخواست دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ لائے گیا تھا نائنٹی نائنٹی ون میں یہ بنیادی طور پر کسی نئے تنازع کو کوئی نئے نیو ڈسپیورز کو پیدا ہونے سے روپنے کے لیے لائے گیا تھا سپریم کورٹ نے بابری مسجد سے متعلق جو فیصلہ دیا اس فیصلے میں بھی اس بات کا کو ریٹریٹ کیا ہے کہ نائنٹی نائنٹی ون کا ایکٹ جو ہے وہ حکومت پر یہ ذمہ داری آیت کرتا ہے کہ وہ تمام مذاہب کی عبادت گاؤں کو تحفظ فرام کرے اس کو پرڈکشن دے اس کو پریزرب کرے اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہندوستان کے سنویدان کی سپریٹ کے مطابق ہے اب جن لوگوں نے اسے چیلنج کیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے فنڈمنٹل رائٹس کو متاثر کرتا ہے یہ سوائے ایک فولٹیکل ایجنڈے کے اور کوئی چیز نہیں ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کے انہدام کے موقع پر بابری مسجد کو جب شہید کیا گیا اس موقع پر سماج میں جو پولارائزیشن ہوا جو انتشار ہوا جو ڈسپیوٹ پیدا ہوا تو اب اگر کوئی نیا تنازہ پیدا کیا جائے گا تو وہ سماج کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو متاثر کرے گا اور ہمارے